نمسکر میں ہوں گرمہ آج کے سنیما شو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا حملے کے بعد سلمان خان گیلیکسی اپارٹمنٹ سے کہیں اور شفٹ ہوں گے ساتھی بڑے میاں چھوٹے میاں اور میدان کی کمائی کا اپ ڈیٹ بھی دیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ انل شرما نے پشپا ٹو کی غدر سے تلنا کرتے ہوئے کیا کہا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خوروں کا سلسلہ بولیوڈ ڈھنگاما نے ایک سورس کے حوالے سے بتایا کامل حیسن کی انڈین 2 14 جون کو ریلیز ہو سکتی ہے اس سے فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے انہیں دو مہینے کا سمیہ بھی مل جائے گا کارتے کارین کی چندو چیمپین اور کنگنا رنوٹ کی امرجنسی بھی اسی تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے موٹی کی فلم تربو 13 جون 2024 کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی میکرز نے فلم سے ایکٹر کے دو نائی لک بھی ڈروپ کیے ہیں یہ ایک ایکشن کومیڈی فلم ہے جسے پوکری راجہ فیم وشک نے ڈریکٹ کیا ہے بولیوڈ ڈھنگاما میں چھپے ریپورٹ کے مطابق سوریش کرشنا کے فلم ہیرو ہیروین میں دیویا خوصلہ ویجی انتی مالا سے پریرت کردار نبھائیں گی یہ فلم ہندی اور تمیل بھاشا میں ریلیز ہوگی ہیرو ہیروین میں راجیو کھنڈیل وال پریش راول تشار کپور اور سونی راجدان جسے ایکٹرز بھی نظر آئیں گے بولیوڈ ڈھنگاما کے ایک خبر میں بتایا گیا رنویر سنگھ اور آدیتی دھر کی آکشن فلم روکی جا سکتی ہے سورس کے حوالے سے کہا گیا ہے رنویر اور آدیتی اپنے پہلے کولابوریشن کو خاص بنانا چاہتے ہیں وہ اسے پولٹیکس اور گینگ وار پر بنی اب تک کی سب سے بڑی آکشن فلم بنانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کا بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب فلم کے سکیل کو چھوٹا کیا جا رہا ہے آدیتی نے سکرپٹ پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے بیتی چودہ اپریل کی صبح سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر گولی باری کی گئی سی سی ٹی وی فٹیج میں دیکھا کہ بائیک پر دو انجان بیکتی آئے اور انہوں نے گولیاں چلائیں ممبائی پولس نے بتایا کہ یہ گینگسٹر لورنس بشنوی کے گیان کے لوگ تھے زوم سے بات کرتے ہوئے سلمان کے قریبی نے بتایا بھائی کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں لیکن وہ اپنے پریوار کے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں سلیم انکل نے سجاب دیا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی بہتر جگہ شفٹ ہو جائے آٹھ اپریل کو پشپا ٹو کا ٹیزر آیا تھا اس پر الگ الگ طرح کی پرتکری آئیں بھی آئیں اب گدر کی ڈریکٹر انیل شرما نے ٹویٹ کر کے کہا میں نے ابھی ابھی پشپا ٹو کا ٹیزر دیکھا میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں پچھلے سال گدر ٹو نے باکس آفیس پر گدر مچایا تھا اس سال پشپا درول اور بھی زیادہ گدر مچائے گی آجر دیوگن کی میدان 11 اپریل کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی 10 اپریل کو کچھ جگہوں پر فلم کے پیڈ پرویوز رکھے گئے تھے ریلیز کے چوتھے دن یعنی سندے کو فلم نے دیش بھر سے 6 کروڑ 40 لاکھ کی کمائی کی جو فلم کی ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ کمائی ہے انڈسٹری ٹریکر سیکنلک کے مطابق چار دنوں میں فلم نے بھارت سے 22 کروڑ اور دنیا بھر سے 32 کروڑ 2 لاکھ روپے کی کمائی کی ہے اکشے کمار اور ٹائگر شو آف کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں بھی 11 اپریل کو ہی سنیما گھروں میں آئی تھی بی ایم سی ایم کے کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے چار دنوں میں دیش بھر سے 40 کروڑ 80 لاکھ اور دنیا بھر سے 75 کروڑ کی کمائی کی ہے فلم میں پرتویرات سکمارن علایا ایف اور سناکشی سنہا جیسے کلاکار بھی ہیں 14 اپریل کی صبح سلمان خان کی گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر دو لوگوں نے گولی باری کی جس کے بعد سے ہی فانس شنطہ میں تھے اب سلمان خان نے انسٹیگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ اپنی فٹنس برانٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں فانس نے کومنٹ سیکشن میں لکھا آپ کے اور آپ کے پریوار کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں ایک فان نے لکھا بھائی کا اپ ڈیٹ دینے کا تھڑی کا تھوڑا کیاشویل ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا روڈے میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق سلمان خان نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی شوٹ کو کینسل نہ کرے حالانکہ وہ کسی فلم کے لیے بھی شوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن جن بھی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے انہوں نے کامٹمنٹ کی ہے سلمان خان کا کہنا ہے کہ انہیں کینسل نہ کیا جائے ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق پربھاس کی فلم کل کی 2898 ایڈی کی ریلیز دیت ایک بار پھر آگے بڑھ گئی ہے اب یہ فلم 20 جون کو ریلیز ہو سکتی ہے اس کی وجہ فلم کے گرافکس کا کام بتایا جا رہا ہے پہلے کل کی 9 مائی کو ریلیز ہونے والی تھی پھر الیکشن کی وجہ سے اس تاریخ کو کھسکا کر 30 مائی کر دیا گیا تھا لاو ایکشن ڈراما کے بعد ملیالم فلم ڈیر سٹوڈنٹ میں نیانتارا اور نیون پولی ایک بار پھر ساتھ میں نظر آئیں گے فلم کو نوین گمار اور جورج فلب روائی ڈیریکٹ کریں گے نیانتارا اور نیون فلم میں سکول کی ٹیچر کا رول نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے ہندوستان ٹائنگ سے بات کرتے ہوئے آداش گورو نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ میں تھییٹر میں لائیو آکٹنگ کرنے میں سکشم ہوں لیکن لائیو گانا گانا چاہتا ہوں آداش گورو نے بچپن سے ہندوستانی کلاسیکل میوزک کے ٹریننگ لی ہے انہوں نے حال ہی میں ممبائی کے پاپ آرٹسٹ اوے ایف ایف کے ساتھ اپنا پہلا سنگل بیچینی ریلیز کیا ہے اب آری آج کے فلم ریکمینڈیشن کی آج کے فلم ہے علیگر منوش باجپے کی فلم ہے پروفیسر سیرز کے کردار میں منوش باجپے نے کمال کیا ہے ہمیزون پرائیم اور زی فائف پر اپلپد ہے ضرور دیکھنی چاہیے اور دیکھ کر بتائے گا کیسی لگی آج کے سنیما شو میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات دیجے جازت نمسکار